تو ہیلو ایفریون آپ کا ایک نئے ویڈیو میں سواغت کرتا ہوں تو دوستو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کلیرلی کلیرلی کہ بھائی اگر یہ لوگ الگ الگ ٹریلر لے کے آتے ہیں دس اور بارہ جولائی کو تو یار یہ بہت ہی ان کی بے وکوفی ہوگی لیکن دوستو میں نے یہ بھی کہا تھا اگر سیم آتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے تو ابھی کچھ دیر پہلے ایس آر کے فین کلپس کی طرف سے ایک نیوز آئی ہے اور جو بھی وہاں سے نیوز آتی ہو کہیں نہ کہیں بھائی 80 سے 90% سچی ہوتی ہے اب کیا نیوز آئی ہے دھیان سے سنیے گا ابھی جو دس جولائی کو ٹریلر آ رہا ہے جو کی ریلیز ہوگا ریڈ چلیز آکاؤنٹ پر یوٹیوب کے اب یہی کانٹینٹ مطلب یہی پروڈکٹ آپ کو سینیما گھروں میں بھی دکھایا جائے گا مشن ایمپوسیبل 7 کے ساتھ یہاں تک کلیر ہے اب دوسری بات جوان کا یہ جو ٹریلر ریلیز ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کو میٹرو کا ایک سیکنس بھی دکھایا جائے گا جو کی ہم نے فرسٹ ٹیزر میں دیکھا تھا ہلکا تھا چھوٹا تھا ٹیزر کے لاسٹ میں دکھایا تھا شاروکہ نے میٹرو گیٹ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک سین اور دکھایا جائے گا جس میں اس طور پر ایک کار ہوا میں اڑ رہی ہے اور وہ ایک نہیں دو نہیں پوری ستر کاریں دکھائی جائیں گے اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو سین ہے کتنا بڑا ہونے والا ہے اور دوستو یہ جو میٹرو سیکنس کا جو سین ہے جو کی میٹرو پر شوٹ کیا گیا کافی بڑا سین ہے اس پورے سین کو پتہ ہیں کتنے کروڑ میں انہوں نے بنایا ہے پندرہ کروڑ میں صرف ایک سین کو انہوں نے بنایا ہے تو آپ اب خود سوچ لیجئے کہ کتنا بڑے لیبل پر یہ ہونے والا ہے اور دوستو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ شاروخ خان کی فرسٹ جو مووی آئی ہے اس سال پتہان اور اب جوان آ رہی ہے پھر اس کے بعد آئے گی ڈنکی تو ان تینوں موویز میں جو سب سے زیادہ کمزور مووی ہے وہ پتہان ہے بلکل اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار پتہان مووی کو کمزور کیوں کہہ رہا وہ تو اتنا بڑے لیول پر چل گئی اتنی بڑی ہٹ ہو گئی بھائی وہ ہٹ ہو گئی ٹیک ہے لیکن آپ کو جوان کے اندر ایسی ایسی چیزیں دکھائی جائیں گی اتنی خطرناک سٹوری دکھائی جائے گی جس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچو گے کہ کیا مووی بناٹ دیا ہے ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں لائف میں آپ بلکل یہ بولنے والے ہو اور اس کے بعد جو ڈنکی آئے گی وہ تو بھائی کمال راج کمار ہرانی تو بھائی صاحب آپ کو پتائے کوئی سی مووی ان کی فلوپ رہی ہی نہیں ہے تو میں کیسے مال لوں کہ وہ مووی فلوپ ہو سکتی ہے وہ مووی ایک ایسی ہونے والی ہے جو پورے سال کی فلموں کے پچھوڑے پہ اپنا ڈنکا بجا کے جائے گی وہ اس لیول کی مووی ہونے والی ہے اب دوستو ایک بات اور جو فینس ہیں ان کے دماغ میں خٹکتی ہے کہ شارو خان کی جو مووی ہے ڈنکی اس کے بعد وہ اب مووی کریں گے نہیں کریں گے دوستو ابھی کچھ دنوں سے ایک رومرس آ رہا ہے شارو خان کی جو بیٹی ہیں سوانا خان شارو خان ان کے ساتھ ایک مووی بنا رہے ہیں جو کی اگلے سال ریلیز ہوگی یعنی کہ 2024 اب ایسا بلکل ماں سوچنا کہ شارو خان کی اگر اس سال تین موویز آ چکی ہیں تو اگلے سال ایک بھی نہیں آئی بھائی آتا کچھ بھی نہیں ہے بندہ چار سال خالی بیٹھا ہے اب خالی نہیں بیٹھنے والا تو اگلے سال 2024 میں ان کی سوانا خان کے ساتھ مووی تو آ رہی ہے لیکن ابھی ہم نے ایک بات اور سنی تھی اس مووی کے بارے میں کہ شارو خان کا زیادہ بڑا رول نہیں ہوگا سوانا خان اس میں مین لیڈ ہوں گی شارو خان کا چھوٹا رول ہوگا ہے لیکن ابھی ابھی جو نیوز آئی ہے وہ بھی اب اس بات کو غلط ثابت کر رہی ہے کیوں غلط ثابت کر رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اب یہ کہا گیا ہے کہ شارو خان کا اس میں مین لیڈ کردار ہونے والا ہے مطلب جتنا سوانا خان کا ہوگا اتنا ہی اب شارو خان کا بھی ہوگا جیسے پتھان جوان اور ڈنکی میں ان کا کردار ہونے والا ہے مطلب یہ ہے کہ اب شارو خان اس میں مین لیڈ میں دکھائی جائیں گے ابھی مووی کا کوئی بھی ٹائٹل آناؤنس نہیں ہوا ہے اس مووی کی جو شوٹنگ ہے وہ آپ کو اکتوبر میں سٹارٹ ہوتی ہوئی دیکھ جائے گی اور یہ مووی کی شوٹنگ جو ختم ہونے کا جو انہوں نے ایک پیرامیٹر بنایا ہے وہ بنایا ہے دوستو اگلے سال یعنی 2024 میں مارچ کا کیونکہ یہ شوٹنگ ختم کرنے کے بعد میں وہ پھر اپنی ٹائگر وی ایس پتھان میں بھی کام اسٹارٹ کریں گے اور جو اس مووی کو سوانا خان اور شارو خان کی جو مووی ہے اس مووی کو جو ڈائریک کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دوستو سجوہ ووش کیونکہ میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بتا بھی دیا ہے آپ کو اب دوستو بات ہے دیکھئے جوان کی ٹریلر کی ابھی تک دیکھو دستاریک کو ٹریلر آ رہا ہے میں ایک بات آپ کو بتا دوں دستاریک کو ٹریلر آ رہا ہے تو ابھی تک officially announcement کئی سے کچھ بھی نہیں آئی ہے site سے inside جو rumors ہے inside جو ہے بندے جو کافی پکی report دیتے ہیں وہاں سے مل رہی ہے ریٹ چلیز آلے ابھی تک کچھ بھی announcement نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اس ٹریلر کو کب ریلیز کر رہے ہیں دستاریک کو یا بارہ تاریک کو ابھی کچھ بھی نہیں انہوں نے بولا ہے اب بس ان کے بولنے کا انتظار کرو کیونکہ دیکھو یار آج تھی ہو چکی ہے کل چار لگنے والی ہے اگر جو ہم بتا رہے ہیں اور جو ہم نے سنا بھی ہے دستاریک کو اس کا ٹریلر آنا ہے اب سی جی تھی بات ہے چھے دن بچیں گے چھے دن کے اندر اندر آٹھ تاریک تک یا سات تاریک تک اس کا جو ٹریلر کا اناؤنسمنٹ ہونا بہت ضروری ہے ریڈ چلیز کی طرف سے اگر ہو جاتا ہے تو اگر نہیں ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے دستاریک کا تو پھر بھائی بھول جاؤ پھر تو مشکل ہے پھر وہ ایک ریومر سی تا اگر ہو جاتا ہے تو اور اگر ہوتا بھی ہے دستاریک کے نہیں ہوتا ہے سیدھے بارہ تاریک کا ہوتا ہے تو بھی دقت نہیں ہوتا رہا ہے اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ پوشٹر کے ساتھ اس کی آناؤسمنٹ کریں گے کچھ نیا پوشٹر ہوگا کچھ بھی ہوگا اس کے ساتھ کریں گے تو مدہ تو جب آئے گا جب ریٹسٹریز والے آناؤسمنٹ کریں گے یہ لوگ پتہ نہیں چھپ کیوں بیٹھے لیکن یہ ایک صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں اب سالار کے میکرس نے تو دیکھو آناؤسمنٹ کر دیا ہے بھائی صبح صبح 5 بھائی ان کا ٹریلر آئے چھے تاریخ کو اب ٹھیک ہے بھائی جب بھی ریلیس کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنی پروپر آناؤسمنٹ دے دی ہے اب انتظار تو جوان کے میکرس کا ہے ریٹ چلیز کا ہے وہ کب افیشلی آناؤسمنٹ دیتی ہے کہ فیلاز دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سفرائب اگر نہیں کیا ہو تو کر لیں ملتا ہم آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں اینڈا ہے ڈانس وار وچی